تیسری صدی حجری کے بہت بڑے علموں محدث حضرت سیدنا امام ابو عمر محمد بن عبدالوعد بغدادی رحمت اللہ علیہ دو سو ایک سری حجری میں آپ کی بلادت ہوئی تھی برت ہوئی تھی آج سے بارہ تیرہ سو سال پرانے بزرگ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ خدمت میں بہت سے لوگ علم دین حاصل کرنے اور علم کی باتیں لکھنے حاضر ہوتے تھے بہت بڑے علم تھے وہ بہت بڑے محدث تو آپ رحمت اللہ علیہ نے صحابی بن صحابی صحابی نبی قاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضیلت پر مشتمل حدیث مبارکہ کو جمع کر کے کتاب تیار کی ہوئی تھی اب پہلے پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے درک کے پتوں پر یا جس طرح بھی پتھروں پر وہ لکھے دوئے کتاب تیار کی دیا کتنی زخیم ہوگی کتنی بڑی ہوگی خدا بہتر جانے تو جو بھی آپ کے پر علم دین حاصل کرنے آتا کہ مجھے آپ سے علم حاصل کرنے آتا ہے تو آپ اسے اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک وہ یہ کتاب نہ پڑھ لیتا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد حدیثیں نہیں پڑھ لیتا جب تک وہ اس کو پڑھانا شروع نہیں کرتے تھے اللہ اکبر اللہ کی شان ہے اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھیل صاحب مغفرت ہو خائفِ کبریہ حاشقِ مصطفیہ حضرتِ معاویہ جاہد و بارسا حضرتِ معاویہ صاحبِ اتقاب حضرتِ معاویہ حضرتِ معاویہ حضرتِ معاویہ حضرتِ معاویہ